اور سب سے پہلے بات کنوج کی کریں گے جہاں کی نیوز کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے کی نیوز پر خبر دکھائے جانے کے بعد اب زلا پرشاسن حرکت میں آیا سی ایم نے پڑیت پریجنوں کو ملاقات کے لیے بلائیا ہے اور اس سے ایک بات تو تیہ ہو گیا ہے کہ کنوج کی بیٹی کو انصاف ضرور ملے گا وہ قبر میں دفن ہے وہ قبر سے انصاف کی گوہار لگا رہی ہے قبر سے رتو بھکا رہی ہے میرے قاتلوں کو سزا دو رتو کی موت بنی پہلی آخر کت سلجھے گی رتو مردر میسٹری کنوج کی بیٹی کو انصاف چاہیے وہ ایک مہینے سے قبر سے گوہار لگا رہی ہے رتو تو اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن آج بھی وہ قبر سے انصاف کی گوہار لگا رہی ہے آج بھی قبر سے اس کی چیک چیک کر آواز آ رہی ہے مجھے انصاف چاہیے میرے قاتلوں کو سزا دلاؤ یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی بھی پہلی بنی ہوئی ہے رتو کی موت ایک مہینے پہلے ہو چکی ہے لیکن آج بھی قبر میں اس کی لاش پڑی ہے رتو کے پریجن آج بھی انصاف کی آس میں بیٹھے ہوئے ہیں سوال یہی ہے کیا رتو کو انصاف ملے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس قبر کی کہانی کیا ہے کنوج کی رہنے والی رتو دلی میں جا کر گلگوٹیا یونیورسٹری سے بیٹھے کر رہی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ دلی میں رہتی تھی لیکن ایک دین آچانک اس کی لاش ملی سوسائٹ نوٹ بھی لکھا ہوا تھا رتو نے کیوں آدمہتیا کی اور اس کا ذمہ دار کون ہے پولیس نے تو سوسائٹ نوٹ کے آدھار پر آننفانن میں رتو کی چار سہیلیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا اور بکیر رتو کے پریجنوں کی موجودگی میں لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کر دیا لیکن پریجنوں کا آروپ ہے کہ رتو نے آدمہتیا نہیں کی بلکہ اس کی ہتیا کی گئی ہے یہ ہماری بھتی جی تھی اس لیے یہاں رکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ جب ہماری بھتی جی وہاں ختم ہوئی ہے تو ہم لوگ جب یہاں سے گئے تھے تو ہم لوگ نے اسے کہہ دیا تھا مٹی کا کرنا کچھ نہیں ہم لوگ آ رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے لوگوں کے پہنچنے کے پہلے ہی پی ام کرا دیا تھا ہم لوگوں کو بارڈی دیکھنے کو نہیں ملی ہم لوگوں کو بارڈی جب ہم لوگوں نے ایف آئی آر وہاں کر دی ہے جب دروگا جی نے ہمیں سخصائل لیٹر دکھایا کہ ایک سخصائل لیٹر بھی ملا تو ہم نے اس لیٹر کو پڑھا تو اسی کا ادھار پر میں نے وہاں ایف آئی آر کرا دی اس کے بعد ہم نے کہا مٹی کہا تو انہوں نے کہا مٹی آپ کی پی ام ہاؤس میں ہے تو ہم نے کہا پی ام چلو پی ام کراو چل گئے تو انہوں نے کہا پی ام آپ کا ہو چکا ہے تو ہماری ان کی تھوڑا بحث ہونے لگی دروگا جی کہ ہم نے کہا آپ کو پی ام نہیں کرانا چاہیے جب میں نے بول دیا تھا ہم لوگ آ رہے ہیں آپ کو پی ام نہیں کرانا چاہیے پتہ نہیں آپ نے ان کے پریبار بالوں کے ساتھ مل کے کیسا پی ام کرایا ہو کہ تو آپ کے اس کی سیڈی بنی سیڈی دیکھ لیجئے گا تو ہم نے سیڈی ہم کو دکھا دی جائے گا لاش تو قبر میں پڑی ہے اور دھیرے دھیرے ایک مہینے بھی بیٹ گئے پریجنوں کا کہنا ہے کہ جب تک آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہو جاتی تب تک وہ لاش کو نہیں جلائیں گے ریتو کے پریجنوں کا کہنا تھا کہ ریتو نے آدم ہتیا نہیں کی اس کی ہتیا کر اس کی لاش کو پیک دیا گیا کیونکہ ریتو کے شریر پر چوٹ کے بھی نشان تھے تو ہمیں پورا سندھے ہے کہ ہماری بھتی جی کے ساتھ رات میں چاروں لڑکیوں نے ایک وہاں لڑکا تھا پریتی کا بائی فرینڈ جو تھا ان لوگوں نے مل کے ہماری بھتی جی کو بہت ٹرچر کیا اور بہت مارا جس کی دو چار دن بعد ہم نے اس کی کارل ڈیٹیل نکلوائی اس کارل ڈیٹیل میں ایک لڑکے کا نمبر آیا تھا اس کے بعد اس نے اسے لڑکے بات کی اسے لڑکے کو ساری ڈیٹیل کی جانکاری دی تھی کہ ہمیں ان لڑکیوں نے بوتلوں سے بہت مارا پیٹا ہے اور ہو سکتا ہے کہ لیکن سسٹم کی لاچاری کہیں یا پھر پیسے کا رسول جس کی وجہ سے آروپی ابھی بھی پولس کی پکڑ سے دور ہے سوال یہی ہے کہ آخر کنوچ کی بیٹی کو کیسے ملے گا انسا کنوچ کی نیوز کے لیے دلیپ اور راہل ترباٹھی کی ریپورٹ